ہم نے سٹارٹ کرنا ہے وہ بسیکلی ہے انیلائزنگ کا مارکٹنگ انوارمنٹ اس چپٹر میں ہم نے مارکٹنگ انوارمنٹ کے بارے میں جانا وہ کتنا ہے ڈسکس کریں گے مارکٹنگ انوارمنٹ سے کیا امراض ہے اس کا کیا اس کو سمجھنا کیوں سمجھتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوگا اور نا سمجھنے کا مقصان کیا ہوگا ہم نے اس میں کمپنی کا مائکرو انوارمنٹ اس کا سکرنا ہے کمپنی کا میکرو انوارمنٹ مارکٹنگ کا جو ہم نے اس کو سمجھ لیں گے اس کو رسپانس کا سکرنا ہے اچھا مارکٹنگ انوارمنٹ کو ڈیفنیشن ہے پھلے مارکٹنگ انوارمنٹ انکلوڈز ایکٹر اینڈا پورس اوٹسائیڈ مارکٹنگ اس کے لئے مارکٹنگ انوارمنٹ کو مکٹنگ انوارمنٹ کیا ہوگا ساتھ لفظوں میں ساتھ لفظوں پر مارکٹنگ جو سارے فیکٹرز جو کہ ہمارے مارکٹنگ مکس کا حصہ نہیں ہے ہرا ایک ہے ہی مارکestial fleet کے موقع دلاتے میں ہوا کے ساتھ کردہ we شروع ہوتے ہیں جو honنامرہ ح lilson keywords یہ مجھے گی اور تفریص بھی قومے میں ایسانhn کے لیٹا ہے وہ اے برمک کہ کروڈا ہے اللہ ہمارے جو تارگٹ آوڈینس کے اوپر دو طرح کے آپ کے مارکٹنگ کے انوارمنٹ ہے ایک ہم لوگ بولتے ہیں مایکرو انوارمنٹ دوسرے ہم لوگ بولتے ہیں مایکرو انوارمنٹ مایکرو انوارمنٹ سے مراد کے بھول ایکٹرز جو کہ کمپنی کے قریب ترین ہے کمپنی کے کلوز ہوتے ہیں اور کمپنی کی جو ابیلیٹی ہے تو سر تک کسما جا کسما ڈیلنگ کے اوپر جو انہوں ملک بولتے ہیں مایکرو انوارمنٹ مایکرو انوارمنٹ سے مراد وہ والی فیکٹرز جو کہ کمپنی کے کلوز ہوتے ہیں اور دریکل کسما کمپنی کی جو ابیلیٹی ہے کسما ڈیلنگ کے والی اس کو پر امپر کرتے ہیں اس کا ملک بولتا ہے مایکرو انوارمنٹ اس میں وہ والی فیکٹرز یا ایکٹرز آجتے ہیں کہ کمپنی خود جو ہے کمپنی کی پولیسیز ہیں آپ کا سپلائر ہے آپ کے جو میڈل مائل ہیں مارکٹنگ انٹرمیڈریز وہ ہیں اس کے بعد آپ کی جو مارکٹ کنڈیشن ہے اس کے بعد آپ کی جو کمپائلٹرز ہیں اور آپ کے پاس ڈیفرنٹ کسما کی پوپلکس ہیں یہ سارے کے سارے چیزیں جو نا آپ کے جو کسما ڈیلنگ ہے کسما ڈیلنگ کے اوپر امٹاک کرتی ہے اچھا اب ان کو وان بے وان ڈسکس کرتے ہیں جو بھی ہم نے مارکٹر انوارمنٹ سب سے پہلے تو کمپنی خود کمپنی خود جو ہے وہ بھی کسما ڈیلنگ کو پر امٹاک کرتی ہے کیسے کرتی ہے جی ٹاپ مینجمنٹ کی کیا پولیسی ہے اگر تو آپ کی ٹاپ مینجمنٹ ہے ان کا یہ ویزن ہے یا یہ ان کا گول ہے کہ ہم نے اپنے ریونیوں کو میکسیم کرنا ہے چاہے ہم اس کے لیے اپنے کسمر کو ایکسپلائٹ کینا کرنا پڑے اگر تو ٹاپ مینجمنٹ کی یہ فلسفہ ہے یہ ہم کا خیال ہے یہ گول ہیں تو یہ آپ کو اپورڈنگلی پھر آپ کا کریں گے آپ کوش کریں گے زیادہ پرائس چارج کریں کسمر کو ہلکی کالٹی کے چیز کو ان آپ پروائیڈ کریں کسمر سے کمیٹمنٹ کچھ اور کریں پروائیڈ کو ہلکی چیز کریں ٹھیک ہے ٹاپ مینجمنٹ کی جو پولیسی ہے یہ آپ کے کسٹمر کی ڈیلنگ کے اوپر امپیک کرتی ہے دوسرینڈ پر دیکھ لیں اگر تو کمپنی چاہتی ہے کہ ہم نے سیٹسفائیڈ کسٹمر چاہیے تو آپ کمپنی اگر تو کمپنی جو ٹاپ مینجمنٹ کی یہ گول ہیں کہ ہم نے کسٹمر کو سیٹسفائیڈ کرنا ہے ریٹین کرنا ہے لانٹر ملٹ کر کے رکھ لیں اس کیس میں جو ہے آپ کوشش یہ ہوگی کہ کسٹمر جو ہے جس نے پیسے پیر کر رہا ہمیں جو سکتی پیر کر رہا ہمیں جو سکتی پیر کر رہا ہم ان کی جو اس طرح کی پولیسیز ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کی کسٹمر ڈیلنگ کی پر امپیک کرتی ہے اس کو فائنس سرمایہ کتنا کپیٹل کتنا آپ کے پاس اگر آپ کے پاس لیٹ سے پیسہ ہی کام ہے آپ کے پاس پیسہ کام ہے کمپنی کے پاس تو کیا کریں گے آپ جو ہے اس میں آپ انویشن نہیں لے کے آسکیں گے آپ جو ہے اپنے بزنس کو ایکسپینڈ نہیں کر پائیں گے نئی پرڈکس لانس نہیں کر پائیں گے اس کے وجہ سے کیا ہوگا کہ آپ کا آپ کو پاس کر چوہے ہیں جو آپ کو چھوڑ کر کہ آپ کو خیر چھوڑ کر پی چلوئے آپ کو چیزیں بیچ رہے ہیں آپ کی کمپنی کتنی انویٹیو ہے آپ کی کمپنی کتنی انویٹیو ہے آپ کی کمپنی میں کیا 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 کتنی پریویل کرتی ہے یہ ساری کساری چیزیں بھی آپ کے جو ہے وہ اس پر کسما ڈیلنگ کو پر اپنی کرتے ہیں ایسی کمپنی جو نیوٹیو ہوتی ہیں جو نئے نئے ٹکنالوجی کو یوز کرتے ہیں نئے نئے ٹرینڈز کو فالو کرنے کے کوشش کرتے ہیں وہ جو ہے زیادہ وہ مارکٹ کے انترین رہتے ہیں اس کے جن پر اگر آپ کو روم ہے ریسنڈلی ریسنڈلی تو نہیں پانچ سات منت آٹ منت ہوئی گئے ہیں ایک باکستان میں بہت درمائی خیمس ہوا ہے وائرل ہوا ہے بلکہ ارتوغرل یا ارتوغرل بھی کہتے ہیں ارتوغرل ترینڈنگ تھا اس میں ڈوٹنگ کریکٹر تھے اور تورغرل بھی تھا اور تورغرل بھی اندی سے نورگل گاتے ہیں وہ بھی تھا کہ علیمہ سلطان جیتا اب جائز نے موبلنگ نے کیا کیا کہ وہ جو کریکٹر ہے علیمہ سلطان وہ ان کی برینڈ امبیسٹر بن گیا وہ جائز کا کبھی کسی ایڈ میں آ رہی ہوتی کبھی کسی ایڈ میں آ رہی ہوتی اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کریکٹر تھا اس کیا آپ نے اپنے اور اپنے کنتی پرومیشن میں میرے اس کے بعد رہی تھا ہے پچیزنگ پچیزنگ کمپنی کی جو پچیزنگ پالیسی ہے مجھے جو پروڈک پچیز کرتی ہے کمپنی کے اگر بیسٹری ہے کہ ہم نے سستی ہے سستی پروڈک پچیز کرنی ہے سستا 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 راو مٹریل پچیز کرنے ہم نے ٹھیک ہے تو وہ کیا ہوگا آج ایک سپلائر سپرچیز کریں گے پرسوں کو تیسے سپرچیز کریں گے جہاں سے ان کو سستے سے سستی چیز ملے گی ڈراموٹیلوں ملے گا اب اس سلطے میں کیا ہوگا کہ آپ کے سپرچیز کے ساتھ لانکٹر ملیشنشیپ بیلڈ نہیں رہیں گے آپ کو زیادہ ٹائم لگے گا چیزیں پرچیز کرنے میں سپرچیز کرنے کے لیے گے پرچیز کا ٹائم آپ کو زیادہ ریکوائیڈ ہوتا ہے جاتا ٹائم ریکوائیڈ زیادہ ہوگا چیز میں کچھ ہونے میں ٹائم زیادہ لگے گا جاتا چیز میں کچھ ہونے میں ٹائم زیادہ لگے گا اتنے آپ کی جو پردکٹک کو کسمر کے پاس لیٹ پہنچے گی جس ساری کے سارے چیزیں آپ کی پرچیزنگ بھی آپ کی کسمر ڈیلنگ کے اوپر کام کرنے کا کیا طریقہ کر رہا ہے اور اگر آپ نے اپنے پرچیز کرنی ہے پرچیز کرنی ہے پرچیز کرنی ہے آپ سے پولیسی ہے کہ پہلے آپ ہمارے ویب سائٹ پر جائیں گے وہاں ساں بوکن کر رہا ہوں گے بوکن کروانے کے بعد آپ بینک پیرمنٹ کریں گے اب یہ جتنی آپ اپنے اس پروسس کو پریشنس کو کمپلیکس کرتے جائیں گے اتنا جو ہے وہ آپ کے جو کسٹمر ہے اس کے لیے جب ٹکنکلٹیز زیادہ بڑھتے جائیں گے جب ٹکنکلٹیز انگریز ہوتے جائیں گے تو کسٹمر کی پرچیز کرنا کمپلیکس ہوتا جائے گا اس لیے یہ آپریشنز ہیں وہ بھی جبان کرتے ہیں کسٹمر ڈیلنگی اوپر اور اس میں آپ کے آپ کی آپریشنز سیمپل ہوں گے جتنے آپریشن سیمپل ہوں گے وہ طرح جو ہے آپ کا کسٹمر کو سیٹسفائی کرنا کسٹمر ڈیلنگ جائے کیا پرائس کیا چارج کرنی ہے کسٹمر سے کیا پرائس کرنی ہے جو ڈیٹا بیس اگر آپ نے اچھے پریکہ سے مینج نہیں کیا تو آپ کسٹمر سے ہو سکتا ہے آپ جو اوبر چارج کر لیں کسٹمر سے کسٹمر سے زیادہ چارج کر سکتے ہیں لیکن آپ کی ریکارڈ کی اتنا پواپر نہیں ہے آپ کسٹمر سے آپ کو مارکٹ پرائس ہے آپ اسے پرائس چارج کرتے ہوں گے اس لیے آپ کی اکاونٹنگ کی کپیسٹری ہے آپ کی کسٹمر سے زیادہ چارج کرتے ہیں سپلائر سپلائر کا بارہ اپرائس چارج کرتے ہیں آپ کی کسٹمر سے زیادہ چارج کرتے ہیں میں اپنے ریسٹورنٹ کو بزنس میں بھی رہا ہوں میں اپنے ریسٹورنٹ کے بزنس میں سیل کرتا ہوں اپنے ریانی بھی بناتا ہوں اپنے ریانی کے لیے چاول چاہیے چاول میں پٹیز کرتا ہوں کسٹمر سے مجھے چیزیں بیشتے ہیں اگر میں کسٹمر کو بیشتا ہوں اس چیزیں بیشتے ہیں اب ایک چیز مجھے کسٹمر ہے اس نے کیا کیا پرائس میں سے مارکٹ پرائس سے زیادہ چارج کر لی جب سپرائی میں سے زیادہ پرائس چارج کرے گا سپرائی میں سے اپنے چاول کی پرائس کم چارج کر رہا ہے بعد میں کسٹمر سے زیادہ پرائس چارج کروں گا اور لاوپ ڈیمانڈ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا ایکنومکس میں لاوپ ڈیمانڈ جاتا ہے کہ آپ کے پرائس کم ہو کسی پرائس کم ہو کسی پرائس کم ہو جاتی ہے اور کسی پرائس زیادہ پرائس کم ہو جاتی ہے تو لاوپ ڈیمانڈ جہاں پر اپلائی ہوگا کہ سپلائر کے اپنی پرائس انکریز کرنے کے وجہ سے میرے کسٹمر کی ڈیمانڈ ہے اس نے پرائس کم کرے اور جو پرائس ہے کیا جہاں پرائس کم کریں اگر آپ کو وزنینس میں آئے ہوں کوشش یہ دیکھا ہوں کہ سپلائر نہ تغیر کریں سپلائر سے ڈیل کر رہے ہیں بلدہ کسی پرائمات سے ساتسفائیڈ ہیں تو وہ پانٹینیو کرتے ہیں اور پہدری پرائس کرتے ہیں میں نے اپنی سپلائر کو فریکونٹی چینج کرتے ہیں تو اگر آپ کو کمپنی کے لئے اچھی شروع کریں اگر آپ کے سپلائر کے ساتھ اپنے بنائے ہوئے تو آپ کا کسمر بھی آپ کے ساتھ دکھا رہے گا اچھا وہ کیسے دکھا رہے گا کہ آپ کے سپلائر آپ کو ہیلپ اوٹ کریں گے سپلائر ہیلپ اوٹ کریں گے تو ساٹسفائیڈ کسمر کو بنانے کے اندر اب اس کی اگزمپل اگر آپ کو میں دوں ٹھیک ہے کہ فر اگزمپل آپ ڈیفرنٹ ٹوٹیلل سٹورز پر دیکھتے ہیں وہاں پر لیز کے ریکس پڑے ہوتے ہیں جو سنیکس ہیں وہاں پر بڑے ہوتے ہیں اب وہ جو ریکس پڑے ہوتے ہیں وہ کمپنی نے خود بنا کے دیئے ہیں اب ہیلٹیلر کا سپلائر کون ہے لیز کمپنی جو ہلٹیلر کا سپلائر ہے اب انہوں نے ہیلپ کی ہیلپ کیا کہ انہوں نے اپنی شاپ کے اندر آپ کو چیزوں کی ترتیب لگانے کے لیے آپ کو ریکس پروائیڈ کر دیئے ہیں اب جو سالٹیشن ہے جو چیزوں کی ترتیب میں لگا کے رکھا ہوا ہے اب وہ کام ہوا ہے سپلائر کی وجہ کے اس کا فائدہ کسمر تک کیسے پہنچے گا کہ بجائے اس کے کہ وہاں بھی چیزوں کا ڈھیڑا گا اور ڈببوں کا اندر پڑی ہونے دبا اور کسمر وہاں تک کھپتا رہے وہ وہاں سے خود کسمر جاتا ہے وہاں سے رہے بنایا ہے سپلائر کے جو طرف سے اس لیے سپلائر کے ساتھ آپ لوگ پارڈنر کریں کہ آپ کسمر کو میکسیم ویلیو پروائیڈ کر سکتے ہیں مارکٹنگ انٹرمیڈریز آپ کے جو میڈل مین ہیں میڈل مین انٹرمیڈریز سے مرات ہی ہوتا ہے کہ چیز جب بنتی ہے منیٹکچر جو بناتا ہے وہاں سے جو کسمر تک جو چیز پہنچتی ہے اس کے درمیان میں جتنے بھی لوگ اس پروسس کا ایسا بنتے ہیں وہ سارے میڈل مین آتے ہیں اس میں آپ کے ایجنٹس آجاتے ہیں فول سیلر آجاتے ہیں ڈسٹریبیوٹرز آجاتے ہیں ڈیٹیلرز آجاتے ہیں سارے کے سارے آن لین بھی ریٹیلرز بھی ہیں آن لین میڈل مین بھی ہیں ساتھ ساتھ فیسیکل سٹور ہولڈرز ہیں وہ بھی آپ کے میڈل مین میں آجاتے ہیں میڈل مین کا جو ہے وہ بڑا ایمپورٹن رول ہے آپ کی مارکٹنگ ایکٹیوٹیز توپر اور کسمر کے ساتھ ٹیلنگ کے اوپر میڈل مین کا رولی ہے کہ اگر تو کمپنی نے فار ایجمپل کے پرموشن دیئے جیسے ابھی ایک ڈیشو کی برینڈ ہے پاکستان میں آپ نے شاہد دیکھا اور ٹیولپ کے نام کا ٹیولپ کے نام کا ایک برینڈ ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ ان کی جو پرڈکس ہیں جو باکس ہیں ٹیشو باکس مارکٹنگ کی کمپینڈ چال رہی ہے ریسنڈی کچھ عرصے سے وہ ہے جو بائی ثری گیٹ بان فری یعنی کہ تین کا چیز کریں اور تین بھی ساتھ ایک آپ کو فری ملے گا باکس جو بلد وہ ایک لیم کورس ہے اس کور میں جانا وہ چیز آتی ہے اب اگر جو میڈل مین جو ایک روٹیلر ہے اگر تو وہ یہ کرے کہ آپ کے جو بجائے اس کے کہ وہ جو انسینٹیو جو کہ کسمر کو پہنچنا چاہیے وہ انسینٹیو جو کسمر کو پہنچنا چاہیے جانا تو اس کو ایک چیز کا ڈبا فری ملنا چاہیے وہ اس کو کسمر کو دینے کی بجائے وہ خود ہی اس کو خود بھرت کر لے یعنی کہ وہ ایٹی فائی روپیس کا جو ہے نا وہ ایک سنگل باکس تین پرچیز کرنے گا تو آپ کو ساتھ میں فری مل جائے گا اگر روٹیلر چاہے تو وہ جو انہوں کو کھول کے لگے تھا کہ یہ آپ چار اگر خریدنے تو آپ کو چار کی پیسے بے کرنے پڑیں گے آپ کو اب وہ ایک ایک ایسا انسینٹیو جو کہ کسمر تک پہنچنا چاہیے تھا کسمر تک نہیں پہنچا میڈل مین کی دونبری کی وجہ سے تو اسے کسمر جو ہے وہ ٹیلر سے خراب اس نے کیا نا وہ ٹیولپ سے بھی انوائے ہو جائے گا تو منٹیکشلر ہے اس سے بھی انوائے ہو جائے گا اس لیے آپ نقوشش یہ کرنے کل میڈل مین کے ساتھ بزنس کریں جو کہ آپ کے جو اس طرح کی جو پرموشن جو انسینٹیو ہیں وہ کسمر تک پہنچا ہے جو ہے وہ آپ سے سائٹسفائی ہو اور آپ سے کروینسٹ رہے آپ سے ایک ایسا ریٹیلر ہے جو کہ وہ سارے کے سارے جو پرموشنز آ رہی ہیں جو کہ کسمر تک پہنچا رہا تو کسمر آپ کا سائٹسفائی ہو اس کے بعد ریٹیلر آپ میڈل مین آپ کیسے ہلپ کر سکتے ہیں آپ کو اور طرح کی پرموشن میں بھی ہلپ کر سکتے ہیں آپ لوگ سو آپس میں جاتے ہیں جیسے میں نے بھی لیس کی اگزامپل دی اسی طرح جو نا پیپسی کا فریزر پڑھا ہوتا ہے اپو کو کوکولا کا فریزر pulled out their different shops پہ وہاں پہ وہ فریزر پیپسی کیوں پروائیڈ جلتے ہیں اس میں پرموشن پہ بھی کی Violent کو پروائیڈ کرتے ہیں کہ وہاں لیکھی اُہ trabajando ہے جو کی ایسے پیپسی کو پرموشن میں جو پروائیی ہو لوگوں کو فریزر پزوجیہ عارتا ہے کیا کہ وہ لیکن مین環گ جو نظر ہے پیپسی کا لوگوں کے مائنے میںergی ہے ان کو بھی میں سے گنائیتے ہیں ہے اب یہ ساری ساری فرموشن ہے یہ ساری ہوئی ہے کنڈکٹ ہوئی ہے ہیپن ہوئی ہے مددہ ہیلپ آف میڈل میں یہ چیز ہے اس طرح اور کافی سارے جو انا وہ آپ طریقے سے آپ کو جو میڈل میں ہیں جو انٹر میڈریز ہیں ان کو آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں اس کے لئے ایک اور بھی تجھتہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو میڈل میں منفیکچر کو یہ انفرمیشن پروائیڈ کر سکتے ہیں کہ مارکٹ میں کسی اس کی ڈیمانڈ ہے جسی اس کی ڈیمانڈ اس کا مطابق آپ کو جو انا وہ میں کچھ رکھیں گے چیز جو انا وہ بنایا جب جو جیسے ایک جیمپل دوں کہ جی اگر وہ ڈائپر ہیں اب جو میڈل میں نے ہے جو لوٹیلر ہے وہ جی کمپنی کو بتائے گا یا ہول سیلر کو بتائے گا کہ جو انا سر جی گرمیاں آ رہی ہیں گرمیوں میں آپ کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ نہیں ہوتی ایس کمپیر ٹو ڈیٹر سیزن ٹھیک ہے تو آپ جو انہیں زیادہ منفیکچرر میں زیادہ ڈائپرز نہ بنائیں پر انہیں آپ کا سٹو آپ سٹور میں پڑھا رہا جائے گا اب یہ کیا ہوا کہ یہ انفرمیشن پروائیڈ کی ہے ریٹیلر نے پروائیڈ کی ہے ہوتیلر کو ہوتیلر نے پروائیڈ کی ہے منفیکچر کو کہ جو آپ کی ڈیمانڈ نہیں ہے گرمیوں میں دوسری پروڈکس کی زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے تو آپ اپنے پروڈک کو چینج کریں یا اگر آپ گارمنٹس کا بزنس کا کپڑے سیل کرتے ہیں تو آپ پتائیں گے کہ سردیاں آ گئے سردیاں میں ہاف سلیپ ٹی شرٹس ہیں ہم کتنی ڈیمانڈ نہیں ہے آپ وہ والی نہ بنائیں آپ جو فلس کی ٹی شرٹس ہیں یا جو سویٹرس ہیں آپ روک وہ بنائیں آپ کی بزنس جو انہیں آپ کا چلتا رہے ڈیمانڈ Poorman ڈیمانڈ پروڈکس کو پروڈکس کو کر хотے ہیں ڈیمانڈ پروڈکس کو پروڈکس کو کمپنی کو اس طرح یا آپ کو مدل مین کو سکتے ہیں لیکن ان کو اچھا تالی کیسے منجز نہ کیا جائے مدل مین کے ساتھ الٹسہنشپ کو یہ ساری کسürüپس کو اپنی ملے گی اپنی ملے گی آپ کو ساتھ اور ملے گی تجاہم آپ کو وقت کو بالعة کو ریتے ہیں تو تو مارکے کے ساتھ آپ کو نہیں پتا ہوگی تو آپ کو ڈیسین میکنگ نہیں کر سکیں گے آپ کی ڈیسین میکنگ اپ ایکٹیو نہیں ہوگی جی آگے ڈیفرنٹ قسم کی جو نہ وہ لکھے ہوئے ہیں انہوں نے ٹائپس آف انٹرمیڈریز ہیں اس میں سیلرز آ جاتے ہیں جو آپ تو بنیبنی چیز لی آگے سیل کر دی فیزیکل دسٹیبوشن فرمز ہیں فیزیکل دسٹیبوشن فرمز وہ آجتے ہیں جو آپ منیکسر سے پچیس کرتے ہیں اور آگے سیلرز کو تیسیل کو دیتے ہیں پھر سیلرز مراد جو ہے آپ کے جو ..... کنزیمر کو جس میں نہیں دیلک ذیمپل بھی اگر بیل کر رہے ہیں وہ آپ کے سیلورور دیتے ہیں اپنے وہ لوگ کو کمپنی سے پچیس کرتے ہیں اور آگے ڈیٹیلرز کو دینا وہ چیزیں پروائیڈ کرتے ہیں مارکٹنگ سروسیز اجانسیز جو مارکٹنگ میں آپ کو ڈیٹا اکٹھا کر کے دیتے ہیں کسٹمر کے مطلق جو آپ کو پرموشن کر کے دیتے ہیں آپ کو مارکٹنگ کی سروسیز پروائیڈ کرنا یہ سارے کے سارے بھی میٹر میں ہیں فنانچل انٹرمیڈریز فنانچل انٹرمیڈریز مراک بینکس ہیں جو کہ آپ کو پیسے پروائیڈ کرتے ہیں کپٹنگ پروائیڈ کرتے ہیں بزنس مین کو وہ بھی آپ کے میڈر میں انٹرمیڈریز ہیں اس کے علاوہ ایک جو بھی ہے آپ گاڑیاں ملتے ہیں لیز کے گھر ملتے ہیں لیز پہ وہ کرتے ہیں کہ بینک جو ہیں وہ آپ سے پچیز کر لیتے ہیں لیز اگریمنٹ کر لیتے ہیں کسٹمر کے ساتھ اور کسٹمر کو کمپنی سے پروڈک گھر یا گاڑی کیوں بھی چیزیں پچیز کر کے لیے رہتے ہیں اب یہ اس طرح جو میڈر میں ہے اس کو ملتے ہیں فنیشن انٹرمیڈریز جو کہ جو میجر جو کنسرن ہیں وہ فنیشل ٹرانڈیکشنز ہیں آپ کے ساتھ یہ چار بیسک پڑا کے آپ کے انٹرمیڈریز ہیں کی آگے ڈیٹیل ہے وہ ہم لوگ نیکس میسیج میں جو نا جاکو پڑھیں گے اس کے اوپر بھی ڈیٹیل سے کام جو نا وہ ڈیٹیل ڈسکیشن آگے نیکس میسیج میں ہے اس کے اوپر کمپیٹرز آپ کے جو کمپیٹرز ہیں آپ کے کمپیٹر بھی آپ کے مائکو انوائرمنٹ کا ایسا ہے فرم مستگین سٹرٹیجی کے ڈیوانٹیج بائی پوزیسنگ ڈیر آفرنگ اگیس کمپیٹرز آفرنگ آپ کو بتاؤنا چاہیے کہ آپ کا جو کمپیٹر ہے وہ کونسی پروڈکٹ سیل کرتا ہے کہ آپ کے جو مدہم کابل ہے اس کی پروڈکٹ کی فیچرز کیا کیا ہیں پرائیس پرائیس سٹرٹیجی کونسی بیوز کرتا ہے کونسی بیوز کرتا ہے اس کو بس سرمایہ کتنا ہے اس کو کون کون اور اتنی طرح کی پروڈکٹس کو سیل کر رہے ہیں ایسے کونسی فیکٹرز ہیں جس کی بنیاد آپ اس کی پروڈکٹ آپ سے بہتر ہے ایسے کونسی فیکٹرز ہیں جس کی بنیاد آپ اس کی پروڈکٹ آپ کی پروڈکٹ سے اچھی نہیں ہے آپ کو جسارا کسارا اپنے کمپیٹر کو سٹڈی کرنا پڑے گا آپ کو اگر آپ نے اچھے مارکیٹر جب تک آپ اپنے کمپیلٹر کو سٹڈی نہیں کریں گے تب تک آپ اس سے بہتر چیز پروائیٹ نہیں کر سکتے اور مانگرد مرانے کے لیے سروائب کرنے کے لیے آپ کی آفر آپ کے کمپیلٹر سے بہتر ہونے چاہیے اب وہ آفر میں آپ کی بھی آجاتی ہیں اس کے علاوہ آپ کی جو مارکٹنگ کمیونکیشن ہے یعنی کہ آپ کی جو پرموشن ہیں پرموشنل میسجز ہیں وہ بھی آپ کے ہو سا کے کمپیلٹر سے بہتر ہونے چاہیے کم تسم ہوتا ہے کہ آپ کی پروکٹ آپ کے کمپیلٹر سے بہتر ہے لیکن آپ اچھے طریقے سے یہ بات کسمان کو کمیونکیشن نہیں کر باتے اس کا خواہدہ آپ کے کمپیلٹر ہو جاتا ہے یہ لیےarching پرویٹر قالوب و اب آپ کو شک کوش تک نمیت ہے اپنے اور اشارت Marriage کو کمپیلٹر کمپی کیوکٹر لیکن آپ اپنے کمپرلٹر بھی آفی کنابلتر ہیں یہ چیز آپ کے کمپیلٹر زوجہ وہ بھی آپ کو جو پتہ ہونا چاہیے آپ کو مائکو انوائرومنٹ کا ایسا ہے پبکس یہ مائکو انوائرومنٹ کا جو last آپ کا جو ایسا ہے کہ ایسا بیزنس ایسا مائرومنٹ کا اپنی مائرومنٹ کا روئی تبا سکتا ہے جو ایسا موش بلکس ہیں جو آپ کے ایسا مدیسے میکنگ اس کو برمک کرسکتا ہے ایسا انگلوک حاصل روز پس بٹنٹیل انٹرسٹ ہر وہ جو کہ ہماری کمپنی کے ایڈسین میکن سے ایمپیکٹ ہو سکتا ہے یا ہوتا ہے اس کو لوگ بلتے ہیں وہ ہماری کمپنی کی پبلک ہے جیسے ابھی میں بیکس کی بات کہہ رہا تھا اگر تو جو ہے وہ کرتارپور میں جو آتے ہیں سکھ یاد بھی آتے ہیں انڈیا سے آتے ہیں یا پاکستان سیٹ پہ بھی ہیں وہاں پہ منی ایکسینجرز جو ہیں وہ کہا کہ وہ فنانچل پبلک ہے یعنی کرتارپور اگر کووٹ کی وجہ سے بند تھا تو کووٹ کی وجہ سے بند ہونے کی وجہ سے جو وہاں پہ منی ایک سینجرز بیٹھے ہو سکتے ہیں ان کا کام بھی بند ہو گیا وہاں پہ وہاں پہ بینک کی تو ایک برانچ شد بنی ہے وہاں پہ میرے حیال سے وہ بینک کی جو برانچ ہے ان کا کام بھی سارو پر جو ڈیپینڈنسی ہے وہ ساری کو ساری کرتارپور کو جو وزیٹرز ہیں ان کے اوپر ہیں آپ کی فنانچل پبلکس ہیں وہ بھی جو ہے نا آپ کے اس کو پر دیلی کے اوپر کرتے ہیں میڈیا پبلک آپ کا جو میڈیا ہے سے سوشل میڈیا پر جو لوگ آپ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں آپ کو observe کرتے ہیں یا تیلیویزن ہے یا ریڈیو ہے ان کے اوپر آپ کو observe کرتے ہیں آپ کو دیکھتے ہیں وہ پبلک بھی آپ کے مائکو انوارمنٹ کا جس ہے آپ اس کا بھی بتاؤنے چیزے کہ میڈیا میں کیا ٹرینڈنگ ہے کیا سے چل رہی ہے اب اس کی اگر آپ کو دیں بول چینل جو ہے بول چینل جب ہوا تھا جب لانچ ہونے کے قریب تھا تو جتنے بھی کمپیٹر سے جی ہو تھا ایر وائی تھا ان صاحب نے کیا کیا بول کے خلاف سرائی کر دیا آپ کو بتاؤ ایک ایک اگزیکٹ ڈکی سکینل جو تھا وہ بیسکلی اسی گروپ کا جو نا وہ ایک بیتنس ہے پورٹھولیو ہے بول چینل ٹھیک ہے اب انہوں نے کیا کیا اور اس کو بولنے کو لائے گی کہ جالی ڈگری کیا ایسا ہے انہیں کا چینل ہے بغیرہ بغیرہ یہ جو چیزیں ہیں اب کیا اب اس کی وجہ سے جو اس کی تو بیورشی پر جتنی ہونی چاہیے تھے اس نے نہیں اس کی سارے میڈیا نے جو ایک کا کر لیا بہت چینل کے خلاف آپ کو جو میڈیا کی پبلکس ہیں وہ بھی آپ کے مائکو انوارمنٹ کا ایسا ہے گورنمنٹ پبلکس آپ کے جو سرکاری ادارے جو کم کلکہ ادارے ہیں وہ بھی آپ کے مائکو انوارمنٹ کا ایسا ہے اگر آپ کو کوئی ریسٹورن کا بریسنس ہے وہ جو فورڈ آثورٹی ہے فورڈ آثورٹی کے جو ایمپلائیز ہیں وہ آتے ہیں وزر کرتے ہیں آپ کا ہائیجین کا سسٹم کرتے ہیں وہاں پر جو فنڈیشن ہے وہ چک کرتے ہیں کچن چک کرتے ہیں آپ کے جہاں پر سٹنگ گھریا وہ سارا چک کرتے ہیں یہ وہ جو فورڈ آثورٹی کا جو ادارہ ہے جو کہ چکنڈ بیلنس سکتا ہے آپ کے تسٹرن کے اوپر وہ آپ کے گورنٹ پبلک میں آتا ہے اس طرح آپ کی جو ٹیکس کے ادارے ہیں آپ نے ٹیکس پہ کرنا ہے اپ پی آر جو ہے وہ آپ کو وہ بھی گورنٹ پبلک میں آئے گا ایک سٹیزن ایکشن پبلک سٹیزن ایکشن پبلک سعمال آتا ہے کہ آپ کی دفرنٹ قسم کی جو سیوال سوسائٹیز ہم لوگ کہتے ہیں انجیوز یا اس طرح تو جو گروپس ہیں جو کہ کسٹمر رائیٹ کے اوپر بھی کام کرتے ہیں کہ کسٹمر کو اکسپلائٹ نہ کیا جائے یا جو ہے امپلائیس کو اکسپلائٹ نہ کیا جائے ان کے جو نا وہ دیفرنٹ وہ کیا کرتے ہیں کہ اگر ان کی مرضی کا کام نہ ہو رہا تو وہ پروٹس بھی کرتے ہیں وہ کوٹ میں بھی جا سکتے ہیں کہ جو کپنی ہے یہ پبلک اس کو کسمر کو اکسپلائٹ کر رہی ہے کم کسمر کو جو نا وہ چارج کر رہی ہے وغیرہ وغیرہ اب اس کی اگر آپ کو میں دوں تو وہاں پہ تھا راچی میں مسئلہ بنا تھا بیریٹ آن کا ایک راچی میں بیریٹ آن کا مسئلہ بنا تھا تو وہ جو کسمر ان کے وہ اس کو تھا براؤٹس کی الارٹمنٹ دو گئے اب ان میں کیا کیا وہ کوٹ میں گئے کوٹ میں پیسہ دیا وہ آپ کے جوانا سٹیزن ایک سے پبلک میں آ رہا لوکل پبلک سے مراد کے آپ کے اردگرد کے لوگ لوکل پبلک اور جنرل پبلک آپ کے جانبوں میں جو لوکل پبلک سے مراد کے جو امیجیئٹ سراؤننگ میں رہنے والے جو لوگ ہیں آپ کے بیسنس کے اردگرد جو لوکل پبلک میں آ جائیں گے جیسے اگر آپ کے فیکٹری ہے تو فیکٹری کے اردگرد رہنے والے دیہاتی لوگ ہیں اور دیہاتی لوگ آپ کے جنرل پبلک میں آ جائیں گے کیونکہ اور لوکل پبلک میں آ جائیں گے اس کی نظر نہیں ہے کہ آپ کے فیکٹری سے کسی کیسے کسی کیسے کاربن امیشن ہوتی ہے یا کوئی ایسا خطرناک جو ہے وہ فضلہ نکلتا ہے آپ کے فیکٹری سے ان کی وجہ سے ان کا پینے کا پانی خلاب ہو جائے گا اس کی وجہ سے ان کے عوام میں جو نا علوت کی آئے گی تو وہ بھی جو نا آپ کو ایسی چیزیں بنانے سے بنا کریں گے جن کی وجہ سے آپ کے جو نا وہ نہ ہو آپ کا گندگی نہ پھلے اور آپ ایسی چیزیں نہیں بنایں گے تو پھر آپ وہ چیزیں نہیں بنا پائیں گے جو کہ آپ پہلے کسبر کے لیے بنا رہے تھے جنرل پبلک جنرل پبلک سمراد آپ کے لوکل پبلک پلس لوگ ہیں جو آپ کو observe کرتے ہیں وہ سارے جنرل پبلک میں ہوں گے ہر قسم کے لوگ آجتے ہیں اور انٹرل پبلک سے مراد آپ کے جو ایمپلوئیس ہیں آپ کے جو وہاں پہ کام کرنے والے کاوب مینجمنٹ پہ آجاتی ہیں میٹر لیور مینجمنٹ پہ آجاتی ہیں نون مینجریل نون مینجریل ایمپلوئیس پہ آجاتی ہیں سارے کے سارے آپ کا انٹرل پبلک میں آجاتے ہیں اگر ان کو پتا ہے کہ جی آپ کسبر کے ساتھ دونمری کر رہے ہیں تو ہو سکتے ہیں ان میں سے کچھ بندہ ایسا ہو جو کل کو کمپنی کمپنی اچھی نہیں ہے یہ کسبر کے ساتھ دونمری کرتی ہے بغیرہ بغیرہ لیکن اگر تو پتا ہے کہ جی ہماری کمپنی ہے وہ کسبر کے ساتھ اچھے طریقے سے ڈیل کر رہی ہے وہ کسی کس میں دونمری نہیں ہے جو کلیم کرتے ہیں وہ چیز پوری پوری جانا وہ کسبر تک پہنچاتے ہیں تو یہ آپ کے انٹرل پبلک میں آجاتے ہیں وہ آپ کے ایمپلوئیس اور آپ کو اپنے جو ایمپلوئیس ہیں جو انٹرل پبلک میں جتے ہیں بھی لوگ ہیں وہ ساب کو بھی سیٹسفائیڈ رکھنا ہے تو ایک انسٹسفائیڈ ایمپلوئیس کبھی بھی سیٹسفائیڈ کسیمر نہیں بنا سکتا ہے موسیقی